اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے وہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے عطا کیا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ ہم سب رمضان کے مہینے میں روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم نیک بن جائیں پرہیزگار بن جائیں ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے اسی طرح سے رمضان کے اس مہینے کو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے جس طرح سے رمضان کا مہینہ ہمارے اپنے نفسوں کی تربیت کے لیے بہترین موقع ہے اسی طرح سے رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہترین موقع ہے تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں کچھ باتیں بچوں کی تربیت سے متعلق پیش کروں گا جن کو ہم اپنا کے رمضان کے مقدس و محترم مہینے میں اپنے بچوں کی اچھی دینی تربیت کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں مسابقات کرائیں اور وہ مسابقہ یا تو محلے یا علاقے کا کوئی دینی ادارے کا ذمہ دار کرائے اسلاحی تنظیم کا ذمہ دار کرائے نہیں تو ہر گھر کا گارجین اور ذمہ دار جو ہے وہ اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اسلامی اور دینی تربیت کے لیے مسابقات کرائے اب اس مسابقے کی نوعیت کیا ہوگی جو بچوں کی تربیت کے لیے رمضان میں کرایا جائے گا اس کی تفصیل کو جس طرح سے ہے نمبر ایک ایمان اقائد اسلامی آداب اور ضروری دعاوں سے متعلق نوٹس تیار کر کے دیے جائیں اور ان سے یہ کہا جائے کہ جو بھی بچہ پورے رمضان میں سب سے زیادہ ان دعاوں کو ان آداب کو یا ان سوالوں کے جوابات کو یاد کر کے سنائے گا اسے خصوصی انعام دیا جائے گا نمبر دو جو بھی بچے یا بچیاں سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کریں گے جن کی سب سے زیادہ نمازیں پاجمات ادا ہوں گی رمضان کے مہینے میں ان کو بھی رمضان کا مہینہ گدرنے کے بعد خصوصی انعام دیا جائے گا نمبر تین جو بچے پورے رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزیں مکمل کریں گے ان کو بھی خصوصی انعام دیا جائے گا نمبر چار جو بچے یا بچیاں رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کے احتمام کریں گے ان کو بھی رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد خصوصی انعام دیا جائے گا نمبر چھے اسی طرح سے جو بچے یا بچیاں پورے رمضان اپنے والدین کی سب سے زیادہ خدمت کریں گے اور جن کی کم سے کم شکایت ہوگی والدین سے متعلق ان کو بھی خصوصی انعامات سے نماز آ جائے گا تو یہ چند باتیں ہیں جن کا اعلان رمضان شروع ہونے سے پہلے بچوں کے سامنے کیا جائے اور ان کے لئے انعامات کا انتظام کیا جائے اور رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد جو بھی بچے ان شرائط پر پورے اترتے ہیں ان کو خصوصی انعام دیا جائے اس سے انشاءاللہ بچوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوگا اور اسی طرح سے نیکیوں میں آگے بننے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے نفسوں کی تربیت کرنے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق ادا فرما آمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا